نہ کتار نہ انتظار مفتاعتے کا حصول انتہائی آسان سینٹر میں آئیں اور فوری آتا لے کر واپس چلے جائیں جنوبی پلزاوی آتا تقسیم سے سینٹرز پر بہترین انتظامات عملہ آتا لینے کے لیے آنے والے اہل افراد کا منتظر کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، ٹی پیو اور دیگر انتظامی آفیسز بھی متحرک مختلف سینٹرز کے دورے انتظامات کا جائسہ لیا شہریوں نے بہت آنے آتا ملنے پر کاوشوں کو خوبصہ رہا نہ کتار نہ انتظار مفتاعتے کا حصول انتہائی آسان سینٹر میں آئیں اور فوری آتا لے کر واپس چلے جائیں جنوبی پنجاب میں آتا تقسیم سینٹرز پر بہترین انتظامات عملہ آتا لینے کے لیے آنے والے اہل افراد کا منتظر کمیشنرز، ڈی پیو اور دیگر افسرز بھی متحرک مختلف سینٹرز کے دورے انتظامات کا جائسہ لیا شہریوں نے بہت آنے آٹا ملنے پر کاوشوں کو خوبصہ رہا ملتان میں نوصر باز گروز سرگرم ہو گئے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے مفت آٹا پوائنٹ سے نوصر باز گرفتار مشکوک شخص سے مبیچنہ جالی ٹوکن اور کسی تعداد میں شناختی کارڈ برامت کر لیے گئے تحصیل دار اور ڈی ایس او نے جالی ٹوکن کی خرید و فروغ کرنے والے ملزم کو رنگ کے ہاتھ تو پکڑ لیا نسید دیکھیں گے حسن ملی کی شپورٹ میں نگران وزیر اعلی پنجاب محسن نکوی کی ہدایت پر صوبے بھر میں مفت آٹے کی فرامی کا سلسلہ جاری ہے ساتھ ہی نوصر باز گروہ بھی سرگرم ہو گئے جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے مفت آٹا پوائنٹ پر انتظامیہ نے جالی ٹوکن کی خرید و فروغ کرنے والے نوصر باز کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ڈسٹک سپورٹس آفیسر فاروق لطیف اور تحصیل دار محمد جانگیر نے فوری کاروائی کی اس موقع پر تحصیل دار کا کہنا تھا کہ گرفتار شخص سے نو سے زائد شناکتی کارڈ برامد ہوئے ہیں گرفتار ملزم کی شناکت محمد اسگر کے نام سے ہوئی جسے مزید تحقیقات کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا کیمرو میں نامر شاہ کے ساتھ حسن ملک ملتان اب بات کریں گے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے ملتان میں سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی چوبیس گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں پانچ ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ چوبیس گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں پچ ہزار پانچ سو روپے کا اضافہ ہوا بات کریں چوبیس گھنٹ سونے کی کھنٹ چوبیس گھنٹ کا جیو ریٹ ہے دو لگ دس ہزار پیے سے بڑھ کرسے دو لگ پندر ہزار جو ریٹ ہے اٹھارہ ہزار چار سو روپے فی گرام اس وقت مارکیٹ میں چوبیس کراس ہونے کا جو ریٹ ہو گیا اگر اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں بائس کراس ہونے کے حوالے سے تو بائس کراس ہونے کا جو ریٹ ہے وہ سولہ ہزار نو سو روپے فی گرام مارکیٹ میں فرکت کی جارہا ہے سونے کی بڑتی قیمت کے باعث جو ہے وہ کسٹمر کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی برشان ہے دکاندار کا کہنا ہے کہ سونا مہنگا ہونے سے کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے سونا مہنگا ہونے سے کسٹمر کا رجحان جو ہے وہ آرٹیفیچل جوڑی کی طرف جا رہا ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سونا مہنگا ہونے کے باعث جو ہے وہ کاروبار بدلنے پر مجبور ہیں بہت شکریہ فراز رمضان آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے مہنگائی کے کاریواز جاری عید کی خریداری میں شہریوں کو دشواری ملتان میں جوتوں کی قیمتوں میں دگنا اضافہ بچوں کے چھ سو پچاس والے سینڈل شوز گیارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگے شوپنگ ادھوری رہ جانے پر شہری پریشانی سے دوچار ہیں شکریہ سلطان کی ریپورٹ میں دیکھئے عید کی خریداری ملتانیوں کی جے پر بھاری پڑنے لگی گزشتہ سال کی نسبت امثال جوتوں کی قیمتوں میں دو گناہ اضافہ ہو گیا ہے بچوں کے چھ سو پچاس والے سینڈل شوز گیارہ سو روپے میں فروخت ہو رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بے لگا مہنگائی نے عید پر بچوں کو خوش کرنے کا حق بھی چھین لیا ہے اس بار جوتی مل رہے ہیں وہ پچھلے سال سے ڈبل ڈیٹ میں مل رہے ہیں جو پچھلے سال میں دوہزار کا جوتا تھا اس بار وہ چاہزار کا مل رہا ہے چاہزار کا پانچزار کا مل رہا ہے اس لیے اس مہنگائی میں جوتا رہنا دکانداروں کا کہنا تھا کہ بڑتی مہنگائی نے کاروبار تباہ کر دیئے پہلے گاہک دکان کھلنے کا انتظار کرتا تھا اب دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھرے خریدار کا منتظر رہتا ہے مہنگائی کے ستائے شہریوں نے حکومت سے بے کابو مہنگائی کا جن کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ غریب بھی عید کی خوشیاں منا سکے کیمرمن زین سوہل کے ساتھ شکیل سلطان ملتان ملتان میں مہنگائی اروج پر بچھلی کا سامان بھی بہنگا ہو گیا ایک ماہ میں قیمتوں میں بیس فیصد اضافہ ایلی ڈی بلب ایک سو پچاس سے بڑھ کر دو سو بیس کا ہو گیا ایک گرستار دس روپے اضافے کے بعد تیس روپے کی ہو گئی رانہ بلال کی ریپورٹ میں دیکھتے ہیں مہنگائی کو بھریک نہ لگ سکی ملتان میں الیکٹک سامان بھی مہنگا ہو گیا ایک ماہ کے دوران قیمتوں میں بیس فیصد تک اضافہ ہوا ایلی ڈی بلب ستر روپے اضافے کے بعد دو سو بیس روپے کا فروخت ہونے لگا پندرہ سو روپے اضافے کے بعد پنکھا پیچھتر سو روپے کا ہو گیا بڑتی مہنگائی سے دکاندار پریشان کہتے ہیں قیمتیں بڑھنے سے سیل میں کمی ہوئی ہے سویچر ہولڈر کی قیمتوں میں بھی دس سے بیس روپے تک اضافہ ہوا ایک گزتار بیس سے بڑھ کر تیس روپے کی ہو گئی خریداروں کا کہنا تھا کہ روا ہفتے ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے یہ تقریبا پچھلے ہفتے یہ بیس روپے میں سیل ہو رہی تھی آج میں لینے آیا ہوں تک تیس سے کم نہیں مل رہی مجھے ہر ہفتے جو پہلے میں سمان لے کے جاتا تھا اس سے تقریبا ہر چیز میں بیس سے پچیس روپے کا اضافہ ہو رہا ہے دکانداروں اور شہریوں نے حکومت سویجلی کا سمان سستہ کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن ایڈی نواز کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان مہنگائی کی کرواہت نے روزدانوں سے چینی کی مٹھاس چین لی میاں والی کی چینی کی قیمت میں سو روپے بکنے والی چینی ایک سو بیس روپے جبکہ دہی لاکھوں میں ایک سو پچیس روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ریپورٹ کا ریاکت ہے مجھا مہنگائی کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری میاں والی میں سو روپے بکنے والی چینی ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی اسی حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں آئی روز قیمتیں بڑھنے سے عام آدمی کا گزر بسر مشکل تر ہو گیا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ فیکٹری سے چینی مہنگی ملنے کے باعث مجبوراً مہنگی چینی بیچ رہے ہیں جبکہ دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ہم ہر چیز میں پریشان ہے دالوں میں چینی میں گھی میں کس چیز کے کنٹرول میں نہیں ہے ریٹ یہ تو حکومت ہے وقت کو چاہیے کنٹرول کرے سے مہنگائی سے پریشان شہریوں نے حکام سے چینی سمیں دیگر اشیاء خرد و نوش سستی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین شراز اکوال کے ساتھ اختر مجاز میاں والی میٹھی ایت کی خاص ہوگا پھینیاں مزے دوبالا کرنے کو تیار ملتان کی مارکٹس میں مقلف اقسام کی سمیں اور پھینیوں کے سٹولز بھی سچ گئے ہیں ریپورٹ کری ہیں سہیرہ داری جان کی سلامتی اور مشکلات کو ٹالنے کے لیے شہری اپنی استطاعت کے مطابق پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں ایسے ہی شہر اولیہ میں کلا کونہ قاسم باگ کے باہر بچے بڑے اور خواتین کبوتروں کو باجرہ ڈالیں اور چاول ڈالتے نظر آتے ہیں بڑوں کے ساتھ بچے بھی کبوتروں کو دانہ ڈالنے آتے ہیں ملتان میں ایرانی تیز مگل کرنے والوں کیا کسٹم ٹیم پر حملہ ٹرک چھین لیا کسٹم حکام کے مطابق آئل ڈیپو ہنیف موٹ پر غیر قانونی سمگلز آئل کی ترسیل جاری تھی موقع پر موجود آئل ٹینکر چالیس ہزار لیٹر آئل لوڈ تھا کبز میں لے لیا ملزمان کے جانب سے کسٹم حکام کے ٹیم پر ہاوا بول دیا گیا تیس سے زائد افراد کے تشدد سے ایک سپاہی عابد قریشی زخمی ملزمان نے کسٹم حکام کی گاڑی کے شیشے توڑ ڈالے باسر ملزمان نے آئل ٹینکر جس میں آئل چالیس ہزار لیٹر موجود تھا لیکن فرار ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا مزید کاروائی شروع کر دی ہے آپ کو بتانے ملتان میں ایرانی تیل سمگل کرنے والوں کا کسٹم ٹیم پر ہمرا ٹرک چھی لیا کسٹم حکام کے مطابق آئل ڈیپو ہنیف من پر غیر قانونی سمگلر آئل کی تحصیل جاری تھی موقع پر موجود آئل ٹینکر چالیس ہزار لیٹر آئل لوڈ تھا کبزے میں لے لیا گیا ہے ملزمان کی جانب سے کسٹم حکام کی ٹیم پر دھاوا بول دیا گیا تیسے زائد افراد کے تشدد سے ایک صفحی عابض پرائشی زخمی ملزمان نے کسٹم حکام کی گاڑی کے شیشے تک توڑ ڈالے ہیں بعض سے ملزمان نے آئل ٹینکر جس میں آئل چالیس ہزار لیٹر موجود تھا لے کر فرار ہو گیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ہے ملتان ایرانی تیس مگل کرنے والوں کا کسٹم ٹیم پر حملہ رنگپور میں احترامی رمضان آرڈیننس غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن پچیس سے زائد رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی پر ہوتل مانکان پر مقدمہ درج پولس کے مطابق غیر قانونی طور پر تیل کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں پیٹرولیوم ایکٹ کے خلاف ورزی پانچ سے زائد ایجنسی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گئے ہیں رنگپور میں احترام رمضان آرڈیننس غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف ٹریک ٹاؤن پچیس سے زائد رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی پر ہوتل مالکان پر مقدمہ درج پولس کے مطابق غیر قانونی طور پر تیل کی خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں لڈن میں سکولز چوروں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیئے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکولز سے چور پنکھے اور دگر قیمتی سامان لے گئے چور آئیرو سرکاری سکولز سے قیمتی سامان چوری کرنے لگے شہریوں کا کہنا ہے لڈن کے کئی سکولز سے سولر سسٹم بیٹریوں اور پنکھے چوری ہو چکے ہیں شہریوں کا سی ای او ایڈکیشن بیہاری سے سکولز میں چوکیدار تائنات کرنے کا مطالبہ لڈن میں سکولز چوروں کے رحموں کرم پر چھوڑ دیئے گئے ہیں گورنمنٹ ایلیمنٹری سکولز سے چور پنکھے اور دگر قیمتی سامان لے گئے چور آئیرو سرکاری سکولز سے قیمتی سامان چوری کرنے لگے آپ کو بتائیں مفتاعتہ فراہمی میں ڈی جی خان ڈیویشن کا دوسرا نمبر باہمی روابط سے فلومنز اسوسییشن مفتاعتہ فراہمی میں پیش پیش وائس چیئرمنٹ فلومنز اسوسییشن پنجاب سجدار خلیلو رحمان لغاری کی جانب سے افطاری کا احتبام کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناسی محمود بشیر اور آرپیو ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان کی شریک ہوئے افطاری میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو رزوان نزیر ڈیپٹی ڈائریکٹر فوڈ سید ایو بخاری بھی شریک ہوئے افطاری میں فلومنز اسوسییشن کے عددہ داران بھی شریک ہوئے کمیشنر ڈی جی خان کی جانب سے مفتاعتہ سکی میں تعاون پر فلومنز کی کارکردگی کو سرہا گیا بزنس مین کمینٹی کو انتظامی کی جانب سے تعاون کی حقین دیہانی کروائی گئی ملتان میں ایڈ کی خریداری کرنے کے لیے شہریوں نے بزاروں کا رکھ کر لیا تو وہیں کپڑوں کی سلائی کے لیے درزیوں کی دکانوں پر ہاؤس فل ہونے لگا مسیح تفصیلات جانیں گے آن آباد سے جب بالکل چھوٹی عید کے حوالے سے شہریوں نے تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں اسی حوالے سے ہم ایک درزی کی دکان پر آئے ہیں ان سے جانیں گے جس طرح آپ رمضان بڑھ رہے ہیں اور عید قریب آ رہی ہے تو یہاں پر کیا اب بھی کپڑے لے رہے ہیں شہریوں سے یا اب اس ٹائم ہاؤس فل ہو چکا ہے بتائیے گا کہ جس طرح مہنگائی ہے اس دفعہ آروج پر ہے تو کافی لوگ عید کی شاپنگ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں کرے آپ اپنی دکان کی سیچویشن کا بتائیے گا کہ دکان اس ٹائم فل ہے یا ابھی آرڈز ہو خیر آ رہے ہیں اسلام علیکم جی مہنگائی کے باوجود بھی ہمارے پاس جو ہے نا اس ٹائم ہاؤس فل ہے ٹھیک ہے اور اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جوہنا ہم نیا کام بک کریں اور جوہنا نیا بنوائیں ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کی وجہ سے کیونکہ سب نے ایک دن ہی پہننے ہوتے ہیں کپڑے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ عید پر مکمل ہو جائیں یہی بڑی بات ہے ابھی ہم نے بکنگ بند کی ہوئی ہے بکنگ بند کی ہوئی ہے اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری سے جانیں گے آپ بتائیے گا کہ جس طرح عید قریب آ رہی ہے آپ بھی آئے ہیں دکان پر کپڑے دینے تو کسی دکان پر آپ دے چکے ہیں اس وقت یا پھر ابھی سارے ہاؤس فل ہیں اب مشکل ہو رہے ہیں ماسٹر صاحب پر آئے ہیں ان کی منت کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے جونسہ سیدھیں باقی یہ ہے کچھ آپ بھی ریکویسٹ کر دیں باقی یہ ہے مزدور بندیں ہیں چلو یہ ہے سارباد عید آتی ہے کچھ بنا کے جونسہ بچوں کا اپنا یہ چیزیں کر لیتی ہیں بلکل یہاں پر درزیوں کا یہی کہنا تھا کہ عید کی جس طرح عید قریب آ رہی ہے اس کے مہنگائی کے باوجود بھی جو شہری ہیں انہیں شاپنگ میں کوئی کسن نہیں چھوڑی اس وقت بھی اگر بات کی جائے تو اس دکان پر ہاؤس فل ہو چکا ہے مزید کپڑے یہاں پر نہیں لیے جا رہے یہاں پر تقریباً کافی شہریوں نے آ کے اپنا عید کا سوٹ دے دیا ہے جو کہ عید سے پہلے سلک کے انہیں مل جائے جی بہت شکریہ آنے بعد سبٹیٹ کرنے کے لیے حارون آباد میں سیکیٹری محولیات ڈاکٹر ساجد محمود چوہان کا دورہ حارون آباد ڈی سی بہاولنگر زلطکار بھون اور ڈی پیو بہاولپور سید علی رضا ہمرا تھے سیکیٹری محولیات ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے باردانہ کی تقسیم کی عمل کا جائزہ لیا ڈاکٹر ساجد محمود چوہان نے مفتاتہ سرکاری پوائنٹس کا بھی دورہ کیا ڈاکٹر ساجد محمود چوہان کا کہنا تھا پی آس سینٹر پر باردانہ کی تقسیم شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے ڈی سی بہاولگر کا کہنا تھا فری آٹا پوائنٹس پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں پولس شہریوں کی خدمت میں پیش پیش ہے جنوبی پنجاب کے بینائی سے محروم افراد کیلئے خوشخبری بہاورپور ویکٹوریا ہسپتال کو سری لنکا سے پانچ کارینیا کے گلو محصول گوونر پنجاب بلگو رحمان کا ازازی کونسل جنرل سری لنکا یا سین جویا سے ٹیلی فون اکرابتہ کارنیا مہیا کرنے پر گوونر نے ازازی کونسل جنرل کی کاروشوں کو سراہا گوونر پنجاب کی خصوصی دلچسپی کی بدولت سری لنکا سے کارنیا اتیا کے سری لنکا لاہور بزنس کونسل اور ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں عید قریب آتے ہی بازاروں کی رونکے لوٹ آئیں فیملیز کی بڑی تعداد شاپنگ کرنے شاہی بازار پہنچ گئی خواتین بچوں کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں مصروف دکاندار اور گاہکوں میں بحثوں تقرار بھی جاری اسی حوالے سے دکانداروں اور شہیوں کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سنواتے ہیں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں خریدہ ابھی شروع کرنے لگے ہیں تو کیا بچوں کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں کیا ڈیمانڈ ہیں مہنڈی چوڑی کپڑے جوتا بس یہی کچھ اور مہنگائی کے والے سے بھی کچھ کریں گے مہنگائی حد سے زیادہ ہے کچھ اپنے بجٹ سے دیکھ رہے ہیں اگر مل جائے تو مہنگائی نے تو کمر توڑی ہوئی ہے کیا ڈیمانڈ ہوگی کاروبار روپر میں ایک آنے بھی نہیں ہے بیڑا گارہ کوئی نہ حکومتوں کو جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گارہ کر دیا ہے بھائی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں خریدہ ابھی شروع کرنے لگے ہیں تو کیا بچوں کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں کیا ڈیمانڈ ہیں مہنڈی چوڑی کپڑے جوتا بس یہی کچھ اور مہنگائی کے والے سے بھی کچھ کریں گے ہاں جی مہنگائی حد سے زیادہ ہے بھائی کچھ اپنے بجٹ سے دیکھ رہے ہیں اگر مل جائے تو لئیہ میں پیٹھائی رہنما اور معروف سماجی رہنما علی ازگر کے تین سال سے لنگر خانے جاری ہیں علی ازگر کے جانب سے لئیہ اور کور سلطان میں تین سال سے لنگر خانے قائم کے گئے ہیں لنگر خانوں پر شہریوں کے لیے روزانہ پندرہ سو سے زائد افطار کرتے ہیں مزید بات کرتے ہیں زاہد سرفرا سے جی زاہد بتائیے گا جبکل جی مہنگائی کے دور کے اندر بھی علی ازگر ٹرسٹ کے زیرے تمام لئیہ اور کور سلطان میں لنگر خانے جو تین سال قبل شروع کیے گئے تھے وہ آج بھی جاری ہیں اگر بات کی تو سیاسی اور سماجی شخصیت علی ازگر گرمانی فیصل تحسین گرمانی کے جنب سے لئیہ کے اندر عمران خان کے ویجن کے تحت تین سال قبل جو ہے لئیہ اور کور سلطان کے اندر لنگر خانے قیم گئے گئے تھے جہاں پر ہزاروں افراد جو روزانہ کھانے کہتے تھے آپ صورتحال یہ ہے کہ میں رمضان کے اندر جہاں پر ان لنگر خانوں پر جو سیکن افراد ہیں ان کو سہری کے حصے ساتھ جہاں پر افطاری کی جو سولت افرام کی جاری ہے کچھ لوگ بات کرتے ہیں بیٹا بھائی بتائے گا کی تو اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پر لنگر خانے قیم ہیں اور اس پر سہری اور افطاری کا جام نظام کی جاتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے افراد خانے پر آج بھی افتاری کا اندرام کی جاتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم امران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم لنگر خانہ ہم یہاں پر قائم کیا لئے غریب عوام کے لئے ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم یہاں پر رہتے ہیں ہمارے پاس جب کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لئے تو ہم لنگر خانے پر آتے ہیں پہلے بھی ہوتا تھا اب افتار کا نظام اب بھی کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں کر بہت بھرکتانہ ملتا ہے غریبوں کے لئے یہ بہت اچھا نظام کی ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہم ان کے انشاءاللہ اس سیلیکشن میں بھی ساتھ ہیں ایندہ بھی ان کے ساتھ ہی رہیں گے اور اس طرح غریبوں میں جنمت کرتے رہیں گے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھئی آپ بتائے گا علی حسن بھائی کا یہ نظام بہت اچھا ہے ان کے اس کام سے غریبوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور سٹوڈنٹس کے لئے بھی بہت فائدہ ہے جیسا کہ یہ غریب وام ہوتی ہے جو افتار نہیں کر سکتے سٹوڈنٹ جیسا کہ افتار نہیں کر سکتے یہ ان کے لئے بہت ہی گرب کے بات ہیں یہاں پر جو تمام لوگ موجود ہیں وہ انتہائی پورجوش اور سب کا یہی کہہ رہا ہے کہ اس لنکر خانے پر نا صرف جو لوگ ہیں جہاں پر خانہ کھاتے ہیں اس حسن سہریک اور افتاری کا جو نظام ہے وہ بھی کہہ رہے تھے اس حسن سہریک جو غریب افراد ہیں وہ اپنے ساتھ کھانے لے کر بھی جاتے ہیں اور یہاں پر تمام جو لوگ ہیں وہ اس لنکر خانے کے بیجن کو بھی سرانے کے ساتھ علی اصر گرمانی کی سکابش کو زبدہ سنداز اخراج کہاں ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے نیو سٹوڈیو سے فیلمہ کتنا ہی